اور تو اور اب سم ویدھان سنگین خطرے سے پوچھا رہے وہ دسکور جو بابا صاحب امبیکر کی سرپرستی میں تیار کیا گیا تھا اور جو بے شمار قربانیوں کا نتیجہ تھا یہ منوبادی طاقت ہے اب اس کو بھی ختم کرنے کے اوپر تلیوی ہیں اگر یہ سم ویدان کو بدل دینے میں خلانہ خاصتہ کامیاب ہو سکتے ہیں اب یہ احسان نہیں کر سکے گے اب انہیں اتنی طاقت نہیں نہیں سکے گی اس لیے کہ بام سے بھارتی مقت مورچہ اس کے خلاف پورے دیش میں زبردست آواز ہے اٹھا رہا ہے اب یہ نہیں کر سکے گے اب ناکپور کے ان کے دفتر میں ان کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر یہ طاقتیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کامیاب ہو گئے ہیں تو اس دیش کی سب سے بڑی جنتہ اس سی ایسٹی او بی سی کے ساتھ ساتھ تمام مانا کیس کو بھی ان کے ان تمام دستوری حقوق سے محروم کر دیا جائے گا جس کی بینہ پر وہ آج کچھ نہ کچھ آواز اٹھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں یا ہم جیسے لوگ کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں اگر یہ شخصیاں کامیاب ہو گئیں تو سبوں کو اس کی خمیادہ بھگتنا پڑے گا لیکن سب سے بڑی سر زر سب سے بڑی زر مسلم کمنٹی کے اوپر پڑے گی اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کب تک تم مجبوری کی بات کرتے رہو گے کب تک تم یہ بولو گے کہ بی جی پی کے سامنے کانگریس کے علاوہ ہمارا اور کوئی گانچے کے وکلپ نہیں ہے کب تک ہم بولتے رہیں گے بہتر سال ہو گئے بہتر سال ہو گئے یہ وکلپ پیدا کرنا تیسری طاقت اس دیش میں پیدا کرنا سب سے اولین زپیداری مسلمانوں کی ہے عدل و انصاف کرنے کے لیے اللہ نے تم کو اس دردی پر بھیجا تھا سب سے اولین زپیداری ہماری ہے اب اللہ یہ عذر نہیں سنے گا کانگریس یہ رکشنی جلسہ نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہوں گا کہ کسے وڑ دو لیکن تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ کب تک یہ بولتے رہو گے کہ کوئی چہرہ کار نہیں چہرہ پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے ویکلپ پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اسی مسلمانوں کو پالہ بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے آپ کہوں گا کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے پائیسہ نہیں ہے آپ جا کر دیکھو سعودی کانسلیٹ میں کہ عمرہ کرنے والے کتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور کتنے خوشخصی مسلمان ہیں جو آٹھ ہٹھ دس دس مرتبہ عمرہ کر چکے ہیں پانچ پانچ چھے مرتبہ عمرہ کر چکے ہیں یہ سب نقلی عبادتیں ہیں اور ویکلپ پیدا کرنا متبادل پیدا کرنا ہمارا ملی فریضہ ہے ملنی ضرورت ہے ہمارا فضل تھا کہ ان لوگوں کے پر بھی جو ظلم ہوتا ہے ان کو ہم بچاتے لیکن آج ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں ان کا سہارا لینے کو پر مجبور لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں آج بھی کھل جائے تو صوری رہے احسان جافری آپ کے یہی کے تھے کانگریس کے امپی تھے کیا کانگریس ان کو بچا سکی کانگریسی ورکر ان کو بچا سکے کتنی بے دردی کے ساتھ ان کا قتل ہے کیا گیا ہے پوری دنیا دیکھتی رہی لیکن یہ نام نے ہاتھ سے کھلا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک کا نام بی جی پی ہے اور دوسرے کا نام کانگریس ہے کانگریس بی جی پی سے زیادہ بتر ہے یہ نفاق کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں سکرنزم کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ ہمارا ملی فریضہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری آج بھی بہت سی ملی تنظیمہ ہیں ان کا ماضی بہت شاندار رہا ہے آج بھی وہ بڑی عظیم خدمات انجام دے رہی ہیں ان کی ضرورت ہے انہیں باقی رہنا چاہیے لیکن یہ ایک خلا ہے سڑک کے اوپر ظلم و نائنصافی کے خلاف کون لوگ نکلیں گے آپ لوگ اور یہ لوگ مل کے نکلیں گے یہ ایک خلا یہ ایک خلا ہے اسے پور کرنا ہے تیسرا ویکل پہ کون پیدا کرے گا یہ آپ اور یہ یعنی آل مائنارٹیز مسلم، سکھ، عیسائی، لنگائی، بہت جہد اور ایسٹی، 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 اوپیسی وغیرہ سب مل کر ویکل پہدا کریں گے آج کی صبح میں میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور خاص طور پر اپنے مسلم بھائیوں سے کہ آپ آہد کرو کہ آج سے آپ لوگ کبھی بھی مجبوری اور مازوری کی بات نہیں کریں گے عزم حوصلہ ہمت کریں گے فیصلہ کریں گے کہ دو ہزار چوبیس میں تیسرا ویکل پہ تیار ہو جائے گا اور ہم اس کو اقتدار کے پرسی تک ہو جائے گا یہ لوگ اقتدار نہیں چاہتے وامن مشرام جی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان کے ساتھیوں کو ان کے بڑے بڑے پروگراموں میں شریک رہتا ہوں کتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں اپنے لوگوں کے بھی پروگراموں میں رہتا ہوں جو ہماری خوبیاں تھی وہ اب ہدھر منتقل ہو گئی ہیں ہماری خوبیاں ہمارے اندر واپس آنی چاہیے یہ دل سے چاہتے ہیں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے مشترکہ غرض ہے مسلمان ستر سال کے مظلوم دیگر پسماندہ طبقات ہزاروں سال کے مظلوم 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 کا اتحاد ہو جائے تو منوادی طاقتیں جو ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتی ہیں وہ اپنا ثبوت پیش کرنے کو پر مجبور ہو جائیں گی وہ بنیشی طاقتیں ہیں اس دیش کا مسلمان مول نمسی ہے یہاں کا پاچندہ ہے یہاں پیدا ہوا یہی دفعن ہوگا اور یہی سے چاہمت کے روز اٹھایا جائے گا ہماری حبو الوطنی شکوک و شباز سے بالا تر ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کسی صاحب اقتدار سے حبو الوطنی کو کا سرکرٹ حاصل کریں اور ان کی منت سماجت کریں کوئی ضرورت نہیں ہمارا ماضی شاندار رہا ہے ہمارا حال پیدا ہے اور انشاءاللہ والعزیز آخر وقت تک اس دیش سے ہم کو محبت رہے گی اور وہی محبت ہمیں بجبور کر رہی ہے کہ اب ہم سب مقتعید ہو جائیں ہم سب مقتعید ہو جائیں اس امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری صفوں میں ایک طرف ہماری اپنی صفوں میں اور دوسری طرف تمام مردم طبقات کی صفوں میں اسٹی ایسٹی او بی سی مائنہ کی مسلم سکھ عیسائی لنگے لنگائی جائن ان سبوں میں اتحاد اتفاق پیدا کرے اور ایک عظیم سنگرش کے لیے انہیں تیار کر سکے جو منوادی طاقتوں کو اقتدار سے بے دخل کر سکے اور ظلم و نائنصافی کا خاتمہ کر سکے اللہ تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ فیصلہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے کہ دو ہزار چوبیس میں تیسرا وکلپ ہم کھڑا کر کے رہیں گے اور یہ تتاکی پر سکے کھڑا کر سکے کھڑا کر سکے کھڑا کریں بہترین